سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر گرور مت کرنا کیونکہ پتھر جب دے پانی میں گرتا ہے تو اپنی ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے زندگی میں تین لوگوں کو کبھی مدھولنا مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہے خوش رہنے کا صرف ایک ہی راج ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو کسی اور سے نہیں کسی کو اجار کر بسے تو کیا بسے کسی کو دکھ دے کر کسے تو کیا حسے خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادہ غیر بوجھ ہیں اگر پران بھرنی ہے تو اپنی خواہشوں کو کم کم اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے اکلمن اپنے فیصلے خود کرتا ہے جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے شرمنگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے لوگ بارش سے بھاگتے ہیں لیکن پانی سے بھری ہاتھ تب میں بیٹھے رہتے ہیں مقبور رائے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا چلتا ہے کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہکار کا مستقبل ہوتا ہے عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے لیکن بعض اوقات عمر اکیلے آتی ہے اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہو تو انہیں ہسائیں ورنہ آپ کو مار دیں گے ایک اچھا دوست ہمیشہ آپ کے سامنے چھوڑا گھلے گا پیچھ پیچھے نہیں عورتیں محبت کرنے کے لیے بانائی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے نہیں میں اتنا ہشار ہوں کی بات اوقات جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا ایک لفت بھی سمجھ نہیں باتا وہ آدمی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں ایک میٹی دیکھتا ہے اور دوسرا ستاروں کو دیکھتا ہے صرف ایک چیز جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہے فتنہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا میں بہت بدل گیا ہوں جو تم ہو ہمیشہ وہی رہو باقی سب پہلے ہی جا چکے ہیں ہم ہر ایک اپنے اپنے شیطان ہیں اور ہم اس دنیا کو اپنی جھنم بنا لیتے ہیں جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار دالے گا ایک بہترین آدمی وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا اکلمن آدمی خود کو دنیا کے مطابق دہل دیتا ہے بے اکرپ شخص دنیا کو اپنے مطابق دہلنے پر قائم رہتا ہے اس لئے تمام تک ترقی کا دارو مدار بے اکرپ آدمی پر ہے ڈھونڈو اسے جس سے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ صرف بہت مانتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے جو کچھ آج کر سکتے ہو وہ کل کبھی نہ کرو تاخیر وقت کا چور ہے ہر کوئی دنیا کو بتلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بتلنے کا کوئی نہ ہوئی سوچتا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا بے کار نہیں ہے جو آپ کا بوجھ ہلکا کر سکے میں پوری دنیا چاہتا تھا یا کچھ بھی نہیں اگر آپ چاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھیں کہ وہ اپنے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا بھرتاؤ کرتا ہے نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ انگاروں کے بھڑکنے سے پہلے ان پر مہر لگیں کسی بے اکوب سے کبھی بحث نہ کریں وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائیں گے اور تجربے سے آپ کو شکست دیں گے ان لوگوں سے خوشار رہو جو مسلسل حجوم تلاش کرتے ہیں وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں خود سے سچی زنگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں یہ کہ وہ زنگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں میں جس طرح جیتا ہوں اسی طرح اکیلہ ہی مر جاؤں گا جب آپ معراض ہوں تو فیصلے نہ کریں جب آپ خوش ہو تو باہ دے نہ کریں خوش رہو ہو سکتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں گے آپ کو دوسروں سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایک عورت ہوتی ہے موت دھیرے دھیرے آتی ہے جیسے چونٹی میرے ہوئے مجیر کو کھاتی ہے